ناظرین آج میں آپ لوگوں کو کراچی کے ایک عرب پتی شخص کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں یہ مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے تو یہ سونا بن جاتی ہے یہ تباہ شدہ سٹیل مل کو خریدتا ہے تو اس کو دنیا کی جدید ترین سٹیل مل بنا دیتا ہے یہ شادی کرتا ہے تو گوری کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آج اس کا نکاح بھی ہے ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کراچی کے سپود پاکستانی کی جس کو دنیا سٹیل کنگ کے نام سے جانتی ہے جب اس نے پاکستان کو چھوڑا تو اس کی جیب میں صرف چیالیس ڈالر تھے یہ کہانی ہے پاکستان کے امیر ترین افراد میں شمار ہونے والے محمد زہور کی جوہ کے نہایت غریب تھا لیکن ایک قابل انسان کی خوبی نے اس کے لیے دولت کمانے کے دروازے اس پر کھول دیئے اور یہ آج بھی مسلسل ترقی کے منازل تیخ کرتا جا رہا ہے کراچی کا یہ غریب لڑکا آخر عرب پتی کیسے بنا اس نے ملک پاکستان چھوڑنے کی خبر کو اپنے والدین سے کیوں چھپایا دوبائی سپین جرمنی امریکہ اور برطانیہ میں کاروار کرنے والا یہ شخص یہ کیوں کہتا ہے کہ اگر اس کو ایک چار پائی ایک روٹی اور تھوڑا سالن مل جائے تو وہ اسی میں ہی خوش رہ سکتا ہے ناظرین یہ شخص عرب پتی کیسے بنا یہی آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہوگا تو چلیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین محمد ظہور ایک اگست انیس سو پچپن کو ایک مہاجر گھرانے میں پیدا ہوئے ان کے والدین کا تعلق پاکستان کے شہر ایپٹ آباد سے تھا جو کہ پھر کراچی میں آ کر رہنے لگے تھے یہ اپنے چھ بہن بھائیوں کے ساتھ کراچی میں ایک عام سی کالونی میں رہتے تھے جبکہ محمد ظہور کے والد پاکستان سیول سروس میں ایک اچھے عہدے پر بلاجمان تھے لیکن یہ ایک ایماندار اور نیک صفت انسان تھے محمد ظہور کے مطابق ان کے والد ایک پچیس سال پرانی سائیکل چلا کر دفتر جایا کرتے تھے جبکہ ان کے نیچے کام کرنے والے تمام لوگ اس وقت کی اچھی گاڑیوں پر آیا کرتے تھے یہ دیکھ کر ظہور کو شرمندگی ہوتی کہ ان کے والد کے پاس ایک گاڑی تک نہیں ہے لیکن اپنے والد کی یہی سادگی ایمانداری ان کے کام بھی آئی یہ جب بھی کوئی غلط کام کرنے لگتے تو والد کا چہرہ ان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا اور یہ اس برے کام سے رک جاتے تھے ناظرین محمد ظہور ایک ذہین اور قابل طالبہ علم تھے جب انہوں نے این ایڈی یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو اس دور میں پاکستان سٹیل ملنے ایک سکالرشپ پروگرام کے ذریعے پاکستان کے قابل اور انٹیلیگنٹ سٹوڈنٹس کو سابق سویلز یونین بھیجنے کا فیصلہ کیا ساٹھ ہزار لوگوں نے اپلائی کیا جس میں سے صرف بیالیس لوگ ہی یہ ٹیسٹ اور انٹرویو کلیر کر سکے جن میں محمد ظہور کا نام بھی شامل تھا انیس سو چوہتر میں یہ کراچی سے سویت یونین انیس سال کی عمر میں پہنچے لیکن ماسکو پہنچ کر بھی ان کی مشکلات ختم نہ ہوئیں بیالیس میں سے چودہ سٹوڈنٹ ماسکو ہی رک گئے اور چودہوں کو دوسرے شہر بھیج دیا گیا جبکہ باقی کے چودہ وہ تھے جن کو سب سے بیک ورڈ اور پرانے علاقے ڈونیٹ سٹی بھیج دیا گیا جو کہ انڈسٹریل سٹی تھا اور آج یکرین کا حصہ ہے ان کو اس شہر میں پہنچنے کے لیے بتیس گھنٹے ٹرین کا طویل سفر کرنا تھا اس سے پہلے انہوں نے اپنی جیب میں موجود چالیس ڈالنرز کو جو کہ ان کے والد کی طرف سے دیئے گئے تھے بلیک میں بیش دیا اور اس کے بارے میں یوں وضاحت کی کہ جب انہوں نے پاکستان چھوڑا تو والدین مکہ میں عمرے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور یہ ان کو بتائے بغیر ہی بیرون ملک چلے گئے جب یہ پاکستان میں تھے تو ان کے والد نے ان کو چالیس ڈالر دیئے تھے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوئے محمد ظہور نے اس انڈسٹریل سٹی میں اپنی ڈگری مکمل کرنا شروع کی جو کہ ڈونیٹسک نیشنل ٹیکنیکل یونیورسٹی میں میٹل انرجی کے سبجیکٹس میں سکالر شپ پر آئے ہوئے ایک بہترین سٹوڈنٹ بن گئے پرگرام کے مطابق ان کو ڈگری مکمل کرنے کے بعد پاکستان واپس آنا تھا لیکن انہوں نے آنے سے پہلے اپنی ایک کلاس فیلو رشیان لڑکی آلگا سے شادی کر لی تھی جس سے ان کا ایک بیٹا اور بیٹی پیدا ہوئی محمد ظہور انیس سو اسی میں پاکستان واپس آ گئے اور پاکستان سٹیل مل میں سیفٹی انجینئر کے عہدے پر کام کرنے لگے یہ پاکستان آ کر سات سال کام کرتے رہے لیکن یہاں ان پر ایک کڑی مسئبت آ گئی ان دنوں افغانستان کی سویت یونیم کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی جس کے پاکستان میں گہرے اثرات پڑ رہے تھے ظہور کی روسی بیوی پر خفیہ ایجنسی کی نظریں تھی اور ان کی باقاعدہ نگرانی کی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ظہور کو بھی بلا کر تفشیش کی جاتی تھی تو ناظرین اس صورتحال میں دونوں نے ایک دوسرے سے الہدگی کا فیصلہ کر لیا اور یوں ان کی پہلی شادی عالمی سیاست کی نظر ہو گئی ناظرین محمد ظہور نے پاکستان سٹیل مل میں کام کرنے کے بعد یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ یہاں رہ کر ترقی نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی کوئی کاروبار کر سکتے ہیں لہٰذا انہوں نے واپس ماسکو جانے کا فیصلہ کیا انیس سو ستاسی میں یہ دوبارہ پاکستان چھوڑ کر روس پہنچ گئے اور ایک پاکستانی ٹریڈنگ کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی اس کمپنی نے رشیان سٹیل خرید کر ایکسپورٹ کرنا شروع کیا اور پہلے سال ہی ڈیڑھ ملین ڈالر یعنی پاکستانی ساڑھے سنتیس کروڑ کا منافع کم آیا دس ہزار ٹن سٹیل بیچنے کے بعد اس کامیابی کا سہرہ بھی محمد زہور کے سر پر سجا انہوں نے یہ سٹیل سو ڈالر پر ٹن کے حساب سے خرید کر دو سو پچاس ڈالر پر ٹن بیچنا شروع کر دیا اس سے ان کی اپنی کمپنی مضبوط ہوتی چلی گئی محمد زہور سٹیل کے کام اور اس کی اہمیت کو سمجھ چکے تھے اس لیے انہوں نے خود کی ایک کمپنی بنائی اور تھائی لینڈ کی ایک سٹیل کمپنی کے ساتھ پارٹنرشپ کر لی ان کی قابلیت ذہانت اور محنت کے بدولت ان کی کمپنی سالانہ پچاس ملین ڈالر یعنی سو نوے میں ان کی کمپنی ایک ہزار دو سو پچاس کروڑ روپے کم آ رہی تھی اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جس سٹیل مل پلانٹ پر انہوں نے تھیسیز لکھ کر پی ایش ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی اسی سٹیل مل کو محمد ظہور نے کوڑیوں کے بھاو خرید لیا اور پھر اس کو نئے سیدھ سے جدید پلانٹ اور ٹیکنالوجی سے لیس کر کے ایک منافع بخت سٹیل مل بنا دیا محمد ظہور نے اس عرصہ میں دوبائی سپین برطانیہ جرمنی اور امریکہ میں بھی سٹیل ملز لگائیں اور یہ پوری دنیا میں سٹیل کنگ کے نام سے مشہور ہو گئے ناظرین محمد ظہور نے سٹیل کے کاروبار میں اتنی ترقی کی کہ جس سٹیل مل کو انہوں نے کوڑیوں کے بھاو خریدا تھا اس کو ترقی دے کر بیچا تو اس کی قیمت ایک بلین ڈالر یعنی پاکستانی پچیس ہزار کروڑ روپے لگی محمد ظہور نے اسی عرصہ میں یوکرین کے سب سے پرانے انگریزی نیوز پیپر دی کائف پوسٹ کو بھی خرید لیا اور اس کو ترقی دینے کے لیے کام کرنے لگے اس اخبار نے غیر جانبدار رہ کر حکومت کی پالیسیز پر تنقید کی ان کی محنت اور دولت کمانے کے طریقوں نے ان کو بزنس آف یوکرین کا خطاب بھی دے دیا اور آج پوری دنیا جانتی ہے کہ کیسے محمد ظہور کراچی کا یہ غریب ترین لڑکا دنیا کا کامیاب بزنس ٹائیکون بن چکا ہے اگر محمد ظہور کے اساسوں کی بات کی جائے تو یہ آج پانچ بلین ڈالر کے اساسوں کے مالک ہیں جو کہ پاکستانی ایک لاکھ پچیس ہزار کروڑ روپے سے بھی زیادہ بنتے ہیں ان کے مختلف کاروبارز دوبائی سپین یوکے اور امریکہ تک پھیلے ہوئے ہیں ان کی بزنس بارڈنس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب چین نے سٹیل کے کارخانے لگانا شروع کیے تو محمد ظہور جان گے کہ دنیا میں ان کا مقابلہ کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا لہذا مستقبل میں ان تمام تر نقصانات سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنی ساری سٹیل ملز سیل کر ڈالی لیکن اب یہ ریل سٹیٹ ہوتل انڈسٹریز اور ٹیکنالوجیز جیسے کاروباروں میں اپنا پیسہ انویسٹ کر کے بیٹھے ہیں اور مختلف کمپنیز کو چلا رہے ہیں ناظرین محمد ظہور جہاں دولت کمانے میں بے حد خوش قسمت سمجھے جاتے ہیں وہیں یہ محبت کے معاملے میں بھی بے حد خوش قسمت ہیں اپنی پہلی شادی کے خاتمہ کے بعد انہوں نے دوزار تین میں یوکرینین اوپیرا سنگر سے شادی کی لیکن اس شادی کے معاملات بھی بہت دلچسپ ہیں ایٹیکس کے معاملات تیہ کرنے پاکستان آئے ہوئے تھے کہ ان کی ملاقات کے مالیاں نامی یوکرینین سنگر سے ہوئی اور محمد ظہور ان پر دل ہار بیٹھے انہوں نے ان سے پاکستانے ملی نغمہ دل دل پاکستان بھی سنا کچھ عرصہ ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہا اور پھر کچھ دن کے بعد یہ ان کو کراچی لائے اور ان کو ایک سرخ ساڑی پہننے کے لیے دی اور بتایا کہ وہ ایک شادی میں جا رہے ہیں جبکہ مالیاں نے ساڑی پہن لی اور یہ شادی کی تقریب میں پہنچے تو وہاں ایک نکاح خان بھی موجود تھا تو اس موقع بر ظہور نے کمالیاں کو پرپوز بھی کر دیا اور کمالیاں نے بھی فوراں سے اسے قبول کر لیا اور تب ہی ان کا نکاح بھی ہو گیا دراصل ظہور نے یہ تقریب اپنی ہی شادی کے لیے رکھی تھی لیکن کمالیاں کو اس بارے میں پتا تک نہیں تھا آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی خوبصورت بیوی کمالیاں سن 2008 کے میس ورل بھی رہ چکی ہیں اور 2013 میں یہ اپنی دو جنوان بیٹیوں مار بیلا اور ارہ بیلا کو جنم بھی دے چکی ہیں ناظرین محمد ظہور نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر ان کو ایک چار پائی ایک روٹی اور تھوڑا سالن مل جائے تو یہ اس میں بھی بے حد خوش رہ سکتے ہیں اور ان کی یہی اچھائی عملی طور پر بھی نظر آتی ہے یہ دنیا بھر میں چیلٹی ورک کرتے نظر آتے ہیں انہوں نے اپنی گلوکار بیوی سے مل کر پاکستان میں آنے والے 2005 کے زلزلہ کی تباہی کے بعد کشمیر میں فیلڈ ہسپیڈل بھی تعمیر کروایا تھا اور مزید اگلے دو سال تک اس علاقہ کی بہالی کے لیے کام بھی کرتے رہے پاکستان میں موجود انیورسٹی آف ٹیکسلا میں ایک امارت بھی بنوا کر دی اور کارڈیک ریسرچ سینٹر بھی بنوا کر دیا ہے جس میں دل کے امراض کا بہترین علاج کیا جاتا ہے کمالیا اینڈ محمد ظہور چیلٹیبل فاؤنڈیشن کے ذریعے دنیا بھر میں مستحق بچوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کی زندگیوں کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں کراچی کا ایک غریب اور عام سا لڑکا آج کل لندن میں موجود اپنے آلی شان گھر میں ان کے بچے یکرینین زبان کے ساتھ ساتھ اردو بھی بولتے ہیں اور پاکستانی کھانے بھی کھاتے ہیں ناظرین اس خرپتی شخص کے زندگی ان لوگوں کے لیے ایک مثال ہے جو عام گھروں میں پیدا ہوتے ہیں اور ترقی کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ سب کچھ کرنے کے لیے ذہانت کی ضرورت ضرور پڑے گی اگر آپ بھی کسی ایسے شخص کے بارے میں جانتے ہیں جو کہ ایسے ہی ترقی کر چکا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں